اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرولوس اسمان میں دکھائے جانے والے کردار گینچابے کے بارے میں بتائیں گے کرولوس اسمان کے دوسرے سیزن میں گینچابے نامی کردار کی شاندار انٹری کروائی گئی ہے یہ کردار اصل تاریخ میں کون تھے اور اس کردار کی اچانک ہی اتنی شاندار انٹری کیوں کروائی گئی ہے ڈراما سیریز میں ان کی انٹری کروانے کے پیچھے آخر کیا خاص مقصد تھا گینچابے نامی یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آئے ہے اور کیا ان کا اسمانی تاریخ سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں دیکھنے والوں کو یہ کردار آخر اتنا پسند کیوں آ رہا ہے ڈراما سیریز میں گینچابے کا کردار ادا کرنے والا شخص اصل زندگی میں کون ہے اور کس ملک سے تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے ڈرامے میں شامل کیا گیا ہے اور اسی کردار سے جڑی تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں چلیے دوستو شروع کرتا ہے اس ویڈیو کو دوستو کروڑس اسمان میں شامل تمام کرداروں کو ان کی اچھی اداکاری کی وجہ سے ہی لوگوں نے پسند کیا ہے لیکن اس بار محمد بوزدارگ نے جو کردار ڈراما سیریز میں شامل کیا ہے لوگ اسے اس کی اداکاری سے نہیں بلکہ اس کے جنگ جو انداز اور اس سے جوڑی ایک خاص بات کے لیے پسند کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو جو چیز حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک یہ کردار گینچا بے کہاں سے آ گیا کرولوس اسمان ڈراما سیریز میں جب ان کی انٹری ہوتی ہے تو ان کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی لیکن پھر اگلے ہی اپیسوڈ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے جب بمسی بے گینچا بے سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو جس کے جواب میں گینچا بے نے بتایا کہ وہ کاراباق سے آئے ہے اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرولوس اسمان یہ ایک افثانوی ڈراما ہے اس میں بہت سارے ایسے کردار شامل ہے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تو دوستو گینچا بے کا بمسی بے کو یہ جواب دینا کہ وہ کاراباق سے آئے ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ گینچا بے بھی ڈراما سیریز کے دوسری کرداروں کی طرح اصل کردار نہیں ہے کرولوس اسمان دیکھنے والوں کو یہ بات بتا دو کہ گینچا بے نامی شخص اصل تاریخ میں موجود ہی نہیں اور ان کا عثمانی ترکوں سے کوئی رشتہ نہیں لیکن ڈراما سیریز میں ان کی انٹری کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے تو دوستو اس کردار کو ڈرامے میں شامل کرنے کا مقصد ہے ازربیجان کو جیت کی بدھائی دینا کاراباق کا پورا نام ناغورنو کاراباق ہے یہ ناغورنو کاراباق ازربیجان کا حصہ ہے یہ علاقہ مسلم اقصریت ازربیجان اور عیسائی علاقہ آرمینیا کے درمیان میں موجود ہے 1918 میں روس سے آزادی ملنے کے بعد یہ علاقہ جگڑے کی وجہ بنا تھا اور 1994 میں آرمینیا کی حمایت کرنے والی فوج نے ناغورنو کاراباق پر قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر لی اور اسی وجہ سے ہی تو پاکستان نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا تھا کاراباق کے علاقے کے لیے ازربیجان اور آرمینیا کے بیچ کئی جنگیں ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا لیکن کچھ وقت پہلے ہی ان دونوں دیشوں کے بیچ ایک آخری جنگ ہوئی جو 27 ستمبر 2020 کو شروع ہوئی اور لگاتار تین مہینوں تک لڑنے کے بعد ازربیجان جیت گیا اور آرمینیا کی فوج اور موڈن ٹیکنولوجی کے پر کچھے اڑا دیئے دوستو ایک بات بتا دے کہ یہ وہی پورا سارا ڈیفنس سسٹم اور ٹیکنولوجی ہے جس پر روس پوری طرح سے نربر ہے اس جنگ میں ازربیجان نے آرمینیا کو دھول چٹا کر اسی جگہ کاراباک کو آزاد کروا لیا اس جنگ میں ازربیجان کا ساتھ پاکستان اور ترکی نے دیا تھا جبکہ آرمینیا کے ساتھ ایران سعودی عرب اور بڑے بڑے ممالک بھی شامل تھے تو دوستو یہ تھی کاراباک کی مختصر سی تاریخ اب آپ کو بتاتے ہیں گینچابے کے بارے میں دوستو گینچابے نامی کردار کا اصل نام زابط ہے اور ان کا تعلق بھی ازربیجان سے ہی ہے دوستو یہ بات تو واضح ہے کہ گینچابے کو سامسا چاوس کی جگہ پر شو میں شامل کیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والوں کی دلچسپ بھی برقرار رہے جب ازربیجان نے کاراباک کو آرمینیا سے آزاد کروایا تو ٹھیک اسی کے بعد ہی گینچابے کو کرولوس عثمان میں شامل کیا گیا یونکہ گینچابے اصل میں ازربیجان کے ہی ایک شہر کا نام ہے اور اسی وجہ سے گینچابے کو ازربیجان کی فتح کی علامت کے طور پر کرولوس عثمان میں شامل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ازربیجان کی بہادوری کو سلام پیش کرنے کا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنا علاقہ اللہ کی مرضی سے واپس حاصل کر لیا تو دوستو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گینچابے نامی کوئی شخص عثمانی تاریخ میں موجود ہی نہیں تھا وہیں پر کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ گینچابے سنگر تکین صاحب کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے یا پھر چاودار قبیلے کا سردار بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گینچابے کو کرولوس عثمان میں اچانک سے پیش کرنا یہ ازربیجان کو جیت کی بدائی دینے کے لیے ہی تھا تو دوستو یہی تھی وہ وجہ جن کے لیے گینچابے کو ڈراما سیریز میں شامل کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں ان کی اصل زندگی کے بارے میں تو دوستو گینچابے کا کردہ نبانے والے اتاکار کا نام زابط سامدوف ہے زابط سامدوف 20 مارچ 1989 کو گردابانی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ازربیجان سے ہے دوستو یہ کوئی اداکار یا ایکٹر نہیں ہے بلکہ اصل زندگی میں تو یہ ایک کیک باکسر ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول پر ازربیجان کی طرف سے کھیلتے بھی ہے تو دوستو یہ تھی گینچابے نامی کردار اور کاراباغ نامی علاقے کی سچائی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے صرف اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے چلیے دوستو ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ کی آمان میں رہے السلام علیکم